آپ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سپیکر کے اصل حالت کیا ہے پچھلے اتوار کو میں ہمارے پندادن خان چھوٹی سی تحصیل ہے اس کا ایک چھوٹا سارا گاؤ ہے لنگر ٹوٹی ہوئی سڑک کے اوپر میں گیا 23 سال کا بچہ بابر مارٹر لگا تھا اس کو اور یہ مارٹر کا گولہ سینہ اور سب کچھ ساتھ لے گیا تھا صرف چہرہ ہی بچا تھا وہ جو بڑا باپ جس کو میں نے وہاں پہ دیکھا آنکھ میں آنسو نہیں تھا پر ماں تو ماں ہوتی ہے ماں سے نہیں رکا جا رہا تھا میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں اس زیوان سے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنی سیاستوں کے پیچھے ہمارے بچوں کی لاشوں کی بے حرمتی نہ کریں کل جو یہاں ہوا آج بھی جو یہاں ہو رہا ہے پیغام اچھا نہیں جا رہا ہے ہماری بھی غلطی ہے حکومت کی بھی غلطی ہے میں مانتا ہوں کچھ جنجوی رمہ اکھیاں سن کچھ گل وچ غمدہ توک بھی سی کچھ شہر دے لوک بھی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی جنبے سپیکر جب کل وزیراعظم صاحب نے یہاں پہ کھڑے ہو کے اپوزیشن کو سوال کیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں میں حملے کا اعلان کر دوں اس وقت شہباز شریف صاحب کو بلاول بھٹو صاحب کو کھڑا ہونا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا قدم بڑھاؤ عبران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ بات نہیں ہوئی ڈیوائیڈڈ آوس گیا ہے ہمیں میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ حکومت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اگر آپ پاکستان کے سٹینڈ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں جنابے سپیکر سر جھکا کے قومیں نہیں جیا گرتی ڈس آنر کے ساتھ قوموں کے فیصلے نہیں ہوتے جنگوں سے آپ اس طرح سے نہیں بچا جاتا ڈس آنر کے ساتھ نہیں بچا جاتا جنابے سپیکر وزیر خارجہ صاحب بیٹھے ہیں میں اپنے وزیر آزم سے میں اپنے وزیر خارجہ سے میں بات کرنا چاہتا ہوں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہیں لیکن یہ تاثر بھی نہیں جانا چاہیے کہ ہم لڑنے سے بھاگ رہے ہیں لڑنے کا موقع ہے تو پاکستان کا ہر بچہ اپنی جان اپنا خون ہتھینی پر رکھ کے لڑے گا کیونکہ بس آنر سے قومیں بچتی میں وزیر خارجہ صاحب کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں جب ہندوستان ہم سے بات نہیں کرنا چاہتا جب ہندوستان کے نزدیک ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے جب ہم ان کے نزدیک ہماری کوئی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے تو مجھے بتائیے ان کے سفیر صاحب یہاں کیا کر رہے ہیں ہمیں اپنے سفارتی تعلقات منقطع کرنے چاہیے ہندوستان سے کیونکہ جو آجائے بسریہ صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں جہاں ان کے سمیسٹر صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں لیکن وہ ایک فاشسٹ رجیم کو یہاں پر وہ ایک فاشسٹ رجیم کو ایک ظالم رجیم کو یہاں پر ریپیزنٹ کر رہے ہیں اور جب سفارت خاری ہونی نہیں ہے جب آپ نے ہم سے بات ہی نہیں کرنی ہے تو مجھے آپ بتائیے ہم اپنے سفیر کو وہاں بجھ کر اور پاکستان ان کے سفیر کو یہاں ہوسٹ کر کے سوائے اس کے کے ایک دوسرے کی بحیثیوں پر خرچہ کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تو یا تو ہندوستان بات چیت کی طرف آئے اب جناب سپیکر بار بار یہاں سے بات ہو رہی ہیں ہمیں کہا جا رہا ہے لڑنا نہیں ہے بالکل نہیں لڑنا ہم لڑنے کے لیے اگریسرز نہیں ہیں لیکن جناب سپیکر میں اسے وان سے مطالبہ کرتا ہوں پاکستان کی قوم کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کشمیر کو فلسطین بھی بننے نہیں دینا چاہیے ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ آپ کشمیر کے اندر جو ایک پورا ڈیمگرافی آپ چینج کریں آپ یہ کریں جو فلسطین میں اسرائیل نے کیا ہے اور ہندوستان آج یہی کر رہا ہے وہ ڈیمگرافی چینج کرنا چاہ رہا ہے اور اگر ہمیں لڑنا پڑے گا تو لڑیں گے اگر مرنا پڑے گا تو مریں گے لیکن ڈس آنر کے ساتھ جنابے سپیکر زندہ نہیں رہیں گے میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہتا ہوں عالمی دنیا کوئی خودکشی نہیں نہ درے آپ آپ سے آپ نہ جائیے گا آپ کراچی میں آپ نے گھر میں اور میک اپ مگا لیجے گا وہاں رہ لیجے گا میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں عالمی برادری اپنے ذمہ داری پوری کرے یہ کیا بات ہوئی کہ عالمی برادری اس وقت اگر امریکہ اس وقت اگر لندن اس وقت ان کو ریالائز کرائیں کہ لندن سے واشنگٹن تک اور ریاض سے تہران تک اگر یہ جنگ ہوئی تو دنیا کے سب کیپٹل اس جنگ کی حدت کو محسوس کریں گے ہم یہ بتا دیں جنگیں جنابے سپیکر جیت اور ہار کے لیے نہیں ہوا کرتی جنگیں وقار کے لیے ہوتی ہیں جنگیں عزت کے لیے لڑی جاتی ہیں اور ہمیں مت بتائے ہماری معیشت کمزور ہے اکانومیز دیکھ کے آپ اپنے فیصلے نہیں کرتے اگر ہم پہ لڑائی مسلط کی جاتی ہے اگر ہم پہ جنگ امپوس کی جاتی ہے ہم کشمیر کے لیے پہلے تین جنگیں لڑیں ہمیں جنگ کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے ہمیں امن کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کوئی کمزور میسیج اس ہاؤس سے دنیا کو ہندوستان کو نہیں جانا چاہیے اور یہ بات جانے چاہیے کہ پاکستان کے لوگ کل بھی کشمیر کے لیے کٹ مرے تھے آج بھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں کل بھی ہم ان کے لیے کٹ مریں گے اپنی حضت کے لیے کٹ مریں گے بہت شکریہ